سندھ کی بیورکریسی میں تقرریاں اور تبادلے کیے گا ہے سندھ حکومت نے سینئر میمبر بور اف ریونیو ریزوان میمن سے سیکریٹری جنگلات اور جنگلی حیات کا اضافی چارج واپس لے لیا ہے جانتے ہیں آزاد نیڈیو سے آزاد بتائی گا سندھ میں تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے جی بالکل سندھ کی بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کی گئے ہیں اس حوالے سے محکمہ ایسن جیڈی نے نوٹیفرکیشن بھی الگ الگ جاری کر دی ہیں جو سینئر میمبر بور اف ریونیو ریزوان میمن نے ان کے پاس محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کا اضافی چارج تواپس لے کر منظور شیخ کو جو ہے سیکریٹری جنگلات اور جنگلی حیات تحینیت کر جائے گیا ہے اس لئے سے جو ہے سیکریٹری لائیو اسٹاگ و افیشریز محمد روزان ایوان تھے ان کا تبادلہ کر جائے گیا ہے اس کی جگہ پر اسپیشل سیکریٹری صحت غلام حسین میمن کو تحینیت کر جائے گیا ہے جبکہ سیکریٹری محکمہ داخلہ جمال مصطفیٰ سید کو کا تبادلہ کر کے انہیں ایسن جیڈی میں رپور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ تین مارک کی رخصت پر تھے اس کے ساتھ ساتھ شکیل احمد منگنے جو کو سیکریٹری داخلہ تحینیت کر جائے گیا ہے وہاں سے ریاض سمرو سے قائم وقام سیکریٹری داخلہ کا اضافی چارج واپس لیا گیا ہے ریاض میمن کو جو سیکریٹری ذکوات اوشہر تھے ان کا تبادلہ کر کے سیکریٹری محکمہ کالج تحینیت کر جائے گیا ہے اچھا ازاد نھڑیو دوسری جانب وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ملیر کے سرکاری اسپتالوں پر بااثر لوگوں کے قبضے کا نوٹس بھی لیا ہے کیا احکامات دیئے ہیں اس بارے میں وزیرالہ سندھ نے بلکل اس وقت وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدرت ملیر کے ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس جاری ہے اس اجلاس میں وزیرالہ سندھ کو بتایا کہ ملیر کے کئی اسپتالوں کی امارتیں ہیں جہاں پر بہت سر افراد کا قبضہ ہے جس پر وزیرالہ سندھ برہم ہو گئے اور انہوں نے کمشنر کراکی کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر ان اسپتالوں کی امارتوں پر سے قبضے کھالی کرائے جائیں اور جو قابضی نے ان کو جو فوری طور پر دلستار کر کے جیل بھیجا جائیں وزیرالہ سندھ نے کہا سرکاری اداروں پر وہ قبضے کسی بسورت برداشت نہیں کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تاکہ ہے جو اس وقت انہوں نے ملازمتوں پر پابندی ختم کر دی ہے لیکن گنجا سے زیاد ملازم برتی نہیں کی جائیں گے شکریہ آزاد نیو